بات بات پر اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنانے والے شوہر ہوشیار ہو جائیں کہ اب زمانہ بہت بدل چکا ہے ایسے شوہروں کو تو زیادہ ہوشیار اور خبردار ہونے کی ضرورت ہے جو کام کاج پر تو نہیں جاتے مگر بیوی کے کمائے ہوئے پیسے کھانے پینے اور دوسری ایاشوں پر اڑا دیتے ہیں جب حالات ایسے ہوں تو گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا اور یہ لڑائی جھگڑا مار پیٹ تک بھی پہنچے گا مگر ضروری نہیں کہ ہمیشہ بیوی ہی تشدد کا نشانہ بنے کسی دن شوہر کی باری بھی آ سکتی ہے میاں بیوی کے درمیان اکثر نوک جھوک ہوتی رہتی ہے مگر یہ نوک جھوک اس وقت آئے روز کے گھرے لو جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے جب خوابن نکھٹو ہو اور گھر میں کچھ دینے کے بجائے الٹا مانگنا شروع کر دے میاں بیوی کے باہمی جھگڑوں میں زیادہ تر بیوی پر ہی تشدد ہوتا ہے مگر کبھی کبھی بیوی سبر اور شکر کے بجائے انتقام پر بھی اتر آتی ہے جس کا نتیجہ گھر کی تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا لاہور کے علاقے راوی روڈ میں بھی ایک شادی شدہ جوڑے کے درمیان کچھ ایسی ہی صورتحال تھی آئیے دیکھتے ہیں اس کا کہنا تھی جانتا راوی روڈ کا رہشی عبدالمجید آٹھ جنوی کو گھر سے گیا اور پھر واپس نہ آیا اس کی بیوی نے پولیس کو اس بارے اطلاع دے دی پولیس نے روبی کی درخواست پر اغوا کا مقدمہ دج کر کے عبدالمجید کی اطلاع شروع کر دی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا عبدالمجید کی پوری سرار گمشبگی کے چند روز بعد ہی پولیس نے اطلاع ملنے پر اس کی لاش گھر سے ہی برامت کر لی عبدالمجید کو سر میں گولی مار کا قتل کیا گیا تھا اور لاش سیڑیوں کے نیچے بنے چھوٹے سے سٹور میں چھپائی گئی تھی راوی روڈ کا ہمارا یہ کیس تھا عبدالمجید کو کس نے قتل کیا کیا پولیس ملزم کا سراغ لگا کر اسے گریفتار کر پائی یا نہیں آئیے جانتے ہیں پولیس نے عبدالمجید کی لاش ملنے کے بعد اس کی بیوہ سے پوچھ گچ کی تو اس نے لاش کے بارے لالمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ اسے نہیں معلوم کہ عبدالمجید کو کس نے قتل کیا اور لاش یہاں کیسے چھپائی گئی پولیس نے روبی کو شک کے دائرے میں رکھا اور اس کے موبائل فون کا ریکارڈ نکلوا کر چک کیا اور ایک محلے دا نوجوان عمران کو حراست میں لے لیا جسے عبدالمجید کی گمشدگی کے روز روبی کا بارہا رابطہ ہوا تھا عمران نے پولیس کی کڑی تفتیش کے آگے گھٹنیں ٹیک دیئے اور عبدالمجید کے قتل کا اطراف کر لیا پولیس نے اس کے انکشاف کی روشنی میں روبی کو بھی گریفتار کر لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ایسا چیلنج لیا اور چیلنج کے طور پر یہ ٹاسک ہوا اور اللہ کا شکر ہے ویڈن فیو ڈیز ہم لوگوں نے اس کیس کو ٹیس کر لیا پولیس حکام کا اس قتل کے سلسلے میں کیا کہنا ہے اور تفتیش میں کیا بات سامنے آئی آئیے پولیس حکام سے ہی جانتے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ روبی کے عمران کے ساتھ تنلقات تھے اور انہوں نے عبدالمجید کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے قتل کرنے کا منصوباب بنایا تھا ویسے وجہ اناد جو ہے اس میں جو مقتول کی جو بیوی تھی روبی روبی اپنے گریل و حالات سے خوش نہیں تھی اور اس کے علاوہ جو اس کے تعلقات ڈیولپ ہو گئے تھے عمران کے ساتھ اور اس بیسس پہ پھر اس نے یہ ہے تو بڑا پرسنل سور ساملیل ایشو ہے تو میں اس بارے میں کوئی مزید بات نہیں مناسب نہیں ہوتا لیکن بہی وجہ وہی ہے جی زن کا جو ایشو ہے وہ ہے دونوں سے ہم لوگوں نے انٹروجیشن ہم لوگوں نے تقریباً مکمل کر لی ہے اور اس میں عالی قتل بھی جو پسٹل تھا وہ بھی برامت ہو گیا جی اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید انٹروجیشن کر کے ان کو ہم اس کیس کو چلان کریں گے روبی نے عمران سے کیوں دوستی کی اور اس سے مل کر خاون کو قتل کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا آئیے روبی سے ہی جانتے ہیں روبی کا کہنا ہے کہ اس کا خاون آئے روز اسے تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور وہ کئی بار جیل بھی جا چکا ہے عبدالمجید جیل میں تھا جب روبی کے عمران کے ساتھ تنلقات بن گئے تھے اب عبدالمجید اسے مارتا پیٹتا تھا جس پر اس نے عمران کے ساتھ مل کر اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور عبدالمجید کو قتل کرنے کے بعد اغواہ کا ڈراما رچاہ دیا تھا گھر مل رہا ہی جگڑا چل رہا تھا جس نے مار پڑا ہی زیادہ کرتا تھا تشدد کرتا تھا مجھ کے اس پاس تنگ آکمینیسی کے رابطہ کیا اس سے رابطہ کر کے میں نے یہ بلاننگ کی کیسے مارا تھا کس نے مارا تھا یہ کون اور کب سے اس کو جانتے ہیں جس نے مارا پاون جیل میں تھا تب اس سے اس پاس آدنا یہ دوستی میں رہن تھا اسے مقصے سے جانتے ہیں یہ کیا کرتا ہی فیکٹوری میں کام کرتا ہی تو وہ مارنے کی پلاننگ اس نے کی آپ نے کی کس طرح کی وہ بتا دیتا ہے فون پہ اس سے بات نہیں کی کہ اس سے مجھے پریشان کر رہی یا تنگ کر رہی تو اس میں بھی وہ ٹھیک ہے اسے پلاننگ کر کے پر انہیں کام کرتا ہی اچھا یہ ملزم عمران کا کہنا ہے کہ روبی کا خواہن جب جیل میں تھا تو وہ ایک بار اس کے ساتھ بھاگ بھی گئی تھی اب بھی روبی اسے کہتی تھی کہ اسے ساتھ رکھ لے عبدالمجید سے چھوکارا پانے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور راست سوئے ہوئے عبدالمجید کے سار میں گولی مار کر لاش سیریوں کے نیچے چھپا دی تھی میرا اور اس کا کافی پرانا تعلق تھا جب اس کا خامج جیل میں گیا تھا اس وقت ہمارا تعلق ہوا تو ہم ایک ہی محلے تھے محلے میں رہتے تھے وہیں پہ ہم دونوں نے اپنو سے کو دیکھا اور تعلقات پیدا کر لیا کافی دیر یہ میرے ساتھ بھی رہی ہے پھر اس کے بعد میں بیمار ہو گیا اور اس کا خامج جیل سے باہر آ گیا تھا وہ اس کو لے گیا اور پھر دوبارہ تقریباً دو تین سال کے بعد ہمارا رابطہ ہوا اور اس نے کہا اور اس نے کہا کہ وہ مجھے بہت پریشان کرتا اور اسے مارنا اور تم سے شادی کرنا میں نے بولا ٹھیک ہے ایک دن اس نے اپنے گھر بلایا مجھے اور اس کا پسٹل دیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان سے تفتیش چاری ہے جبکہ آلہ قتل بھی برامت کر لیا گیا ہے جلدی تفتیش مکمل کرکے چالان عدالت میں بھی جوا دیا جائے گا کیا میں لیاکر بشیر کے ساتھ آمش حضا سما لہور گھروں میں ہونے والے لڑائی جھگڑے جب شدت اختیار کرتے ہیں تو ایسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں ہونے والے جھگڑے میں اگر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو پورا گھر تباہ و برباد ہو سکتا ہے پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ہے ایک مقتصر سے وقفے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی لیں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید جرائم کے راستوں میں پہلی دفعہ قدم رکھنے والے نوجوان یہ نہیں سوچتے کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کے سر پر تو بس یہی بات سبار ہوتی ہے کہ پلک جپکتے ہی کروڑوں روپے کے مالک بن جائیں لیکن ناتجرب کاری کی وجہ سے وہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد پوری زندگی جیل کی سلاحوں کے پیچھے گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کراچی میں بھی فلم سے متاثر ہو کر بینک میں نص ایٹی ایم مشین کو لوٹنے کی کوشش کرنے والا ملزم ڈرامائی انداز میں پکرا گیا اس کے قبضے سے اسلحہ اور مشین کاٹنے کا ضروری سامان بھی برامد ہوا دیکھتے ہیں اس بارداد کے لیے وہ اپنے ساتھ کس کو لایا تھا اب اسے غربت کہیں یہ لالے جس نے ایک مزدور کو مجرم بنا دیا فلمی دنیا اور حقیقت میں کتنا فرق ہوتا ہے شاید عزیز آباد تھانے میں بند اس ملزم کو اب پتہ لگ چکا ہوگا جس نے فلم سے متاثر ہو کر ایٹی ایم مشین لوٹنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا پولیس کے مطابق عزیز آباد کے علاقے کریم آباد کے ایک بینک میں رات کے حقات میں ڈاکو کے داخل ہونے کی اطلاع پر کاروائی کی گئی ایسے چو کے مطابق انہیں مددگار ہیلپ پینٹ پر اطلاع ملی کہ نیجی بینک میں ڈاکو موجود ہیں اور تھانے کی پولیس نے اطلاع پر فوری ردعمل دیتے ہوئے بینک کا گہراہ کر لیا بینک کے اندر سے تو پولیس کو کچھ نہ ملا لیکن بینک کے ایٹی ایم مشین بوت کے اندر سے ایک ملزم کو حراست میں لیا گیا جس کا نام نصار شیخ تھا اور اس کے قبضے سے پولیس نے اسلحہ گیس سیلنڈر اور ایٹی ایم مشین کو کٹنے کے عزار برامت کر لیے مددگار ون فائی پولیس سے اقلاع ملی ذریعہ ویرلیس وہ میں خود سن رہا تھا اطلاع یہ تھی کہ کریم آباد ایپ بی ایریا میں ڈاکو گھوسے ہوئے اس اطلاع کو جب میں نے سنا دو موبیلوں کے حمراء تقریباً چار سے پانچ منٹ کے اندر ہم نے بینک کو جا کے گھیرے ڈال دیا تو بینک کے شٹر دروازے بند تھے اتوارتہ بینک تو ویسی بند تھے پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والا ملزم کا بھانجا شہباز واردہ آت کے وقت ایٹی ایم مشین کے باہر نظر رکھنی کی ذمہ داری انجام دے رہا تھا جبکہ اس کا مامو نسار شیخ ایٹی ایم کے اندر نقب زنی میں مشغول تھا پولیس کی نفری کو آتا دیکھ کر شہباز تو موقع دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا جبکہ نسار شیخ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ملزم جو سبزی منڈی میں مزدوری کرتا تھا اس کے دماغ میں ایٹی ایم مشین کو گیس کچھا سے کھاٹنے کا خیال کیوں اور کیسے آیا؟ ملزم نسار شیخ نے اطراف کیا ہے کہ ایٹی ایم مشین لوٹنے کے لیے جیسے ہی وہ بوت کے اندر داخل ہوا تو اس نے کیمرے سے اپنا موت چھپا لیا تھا اور پھر اس نے بینک کے اندر نصب کیمروں کا رخ بھی تبدیل کر دیا ملزم کا کہنا ہے کہ ایٹی ایم مشین لوٹنے کے ترقیب ایک فلم دیکھ کر اس کے ذہن میں آئی تھی اور اس نے گیس سیلینڈر سے لوہے کی گاڑیاں کرتے ہوئے بھی دیکھی تھی تو اسے ایٹی ایم مشین کاٹنے کا خیال آیا ملزم کے مطابق رات گیارہ بجے اس نے ایٹی ایم مشین کی ریکی کی اور پھر رات ایک بجے وہ واردات کے لیے واپس آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والا ملزم سہراب گوڑ جنجال گوڑ کا رہشی ہے اور اس کے مفرور بھانجے کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اب یہ ہماری حراسط میں ہے انشاءاللہ اللہ جیسے ہر طرح سے ہم پوچھیں گے تفتیش ہم کر رہے ہیں اس کا جو ساتھی تھا اس کا بھانجہ جو پرار ہو گیا اس کے لیے بھی میں نے ریٹ کیے ہیں آج رات کو ہی کیے یہ جنجال گوڑ سپر ہیوے نیو سبزی منڈی کے پیچھے وہ گوڑ ہے وہاں تک بھی انشاءاللہ ہم نے ریٹ کیے ہیں مزید ہمارا نیٹ ورک انشاءاللہ اسرانے والے حکم مطابق آن ہے اس کو بھی انشاءاللہ وہ بھی نہیں کر سکتا وہ بھی انشاءاللہ یہاں ضرور ہے مامو بھانجے نے فلم سے متاثر ہو کر بینک کو لوٹنے کا پروگرام تو بنا لیا مگر یہ نہ سوچا تھا کہ فلم اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے کیمیمن راشد رشت کے ساتھ سالک شاہ سما کراچی ملزم ہوا کتنا ہی چلا کیوں نہ ہو وہ اپنے جرم کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے جو اس کی گرفت کا باعث بن جاتا ہے اس لیے کہ بعض دفعہ جرم کے بعد ایسے شواہد سامنے آتے ہیں جو مجرم کے ساتھ پولیس والوں کو بھی حیران کر دیتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا لہور میں بھی جہاں ایک گھرے لو ملازبہ نے خودکشی کر لی مگر یہ پورا سرار واردات خودکشی نہیں بلکہ قتل کی واردات تھی قتل کی اس واردات سے پردہ کیسے اٹھا آئیے جانتے ہیں چیچا وطنی کی رہائشی شکفتہ غروبت کے باعث لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور بحریہ ٹاؤن لاہور میں زہیر نامی شخص کے گھر میں ملازمہ تھی ایک روز شکفتہ کے عرصہ کو گھر کے مالکان نے اطلاع دی کہ شکفتہ نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے جس پر عرصہ روتے پیٹتے وہاں پہنچ گئے لڑکی کے گھر والوں کی طرح سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شکفتہ نے خودکشی کی ہے لیکن ایسا نہیں تھا بلکہ انہیں دھوکہ دیا گیا تھا دیکھتے ہیں اس قتل کا انتشاف کیسے ہوا پولیس نے لاش پوسٹ مارڈم کے لیے بجوا دی شکفتہ کی لاش گھر کی بالائی منزل کے ایک عمرے سے ملی تھی عرصہ نے شبہ ظاہر کیا کہ شکفتہ نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس سے قتل کیا گیا ہے جبکہ گھر کے مالکان کا یہی کہنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے کونے ناحق کبھی نہیں چھپتا یہ ماکولہ اس وقت پھر ثابت ہوا جب شکفتہ کی پوسٹ مارڈم رپورٹ سے انکشاف ہوا کہ شکفتہ کو ایک فٹ کے فاصلے سے گولی ماری گئی تھی اور اس کی ہلاکہ سے قبل اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی رپورٹ کے بعد پولیس نے قتل کا مقدمہ دج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے اور مقتولہ کے برسا کا کیا کہنا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلدی گرفتار کر لیا جائے گا جبکہ مقتولہ کے برسا کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی غریب ہیں ان کی تو ایک نہیں سنی جا رہی ملزمان باثر ہیں انہیں پولیس سے انصاف کی کوئی توقع نہیں تولہ کے برسا نے عربہ بے اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے اور ملزمان کو جلدی جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے کیمیرامین لاکت بشیر کے ساتھ عامش عزاز سما لاہور غیرت کے نام پر قتل کی بارداد ہو یا اس کی اور بچہ ہو زیادہ تر واقعات میں خواتین کو ان کے گھر والے ہی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس تشدد یا قتل کو چھپانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے مگر قتل کی بارداد کوئی معمولی جرم نہیں جسے چھپایا جا سکے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنی اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹوٹر فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما